سورہ نیسا آج آپ کے سامنے سورہ نیسا کی آیت نمبر چودہ ہے جس کی تشویہ آپ کے سامنے کرنی ہے پچھلے دروس میں کچھ اللہ کے احکام تھے میراد کے سسرے میں وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس کا پروڑگاہ نے کہا پچھلے آیت میں یہ حدود خدا ہے یہ الہی حدود ہیں اور ایسے حدود الہیہ ہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کرے گا پروڑگاہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہ لے جا رہی ہوں گی آج کی گفتگو یہی ہے کہ آج کی آیت کریم آفدان نے پہلے پڑھ دے کہ پروڑگاہ جو ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر چودہ میں کیا فرما رہا ہے فرما رہا ہے کہ وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ عُدُودَهُ يُدْخِلْخُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِيمٌ توجہ ایک ہی یونیک رہا ہے وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو بھی خدا اور رسول کی معصیت کرے گا معصیت کرے گا معصیت کرے گا نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ عُدُودَهُ اور حدودِ خدا سے تجاوز کر جائے گا آگے بڑھ جائے گا متعطی ہو جائے گا تجاوز کر جائے گا چھوٹ دے گا اللہ کے حدود کو کل کی گفتو گوئی تھی کہ یہ اللہ کے حدود ہیں الہی حدود ہیں جو بھی اللہ اور رسول کے اطاع پر زندگی بسر کرے گا اللہ اسے جنت داخل کرے گا لیکن آج کی آئے کریمہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا معصیت کرے گا اور حدودِ خدا سے تجاوز کر جائے گا آگے بڑھ جائے گا حد سے آگے بڑھ جائے گا تو یدخل ہو ناراً اللہ اسے جو ہے ایسی آگ میں داخل کرے گا کہ خالدن فیہا کہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا فلاہو عذاب المحین اور دائر سے بات ہے وہ ہمیشہ اسی آگ میں رہے گا اور اس کے لئے ایسا رسوہ کن جو ہے عذاب ہے جو انسان وہاں پہ ظلیل و خوار ہو جائے گا اب آپ دیکھیں یہ ترجمہ بتانے ہیں توجہ اس میں ایک ادنی ہے گوھر کی جائے کل کی آیت میں اور آج کی آیت میں تھوڑا سے توجہ کریں آپ گوھر کریں اللہ نے کس طریقے سے ہمیں بیان کرتیا اہلِ جنت کے لئے خالدینہ کے استعمال کیا ہے یہ لوگ خالدین ہیں انہیں سب کے سب ہمیشہ ہمیں رہیں گے جنت میں اور اور اہلِ جہنم کے لئے خالدین استعمال کیا ہے ہے یعنی استعمال کیا ہے اس میں تو جنہوں جہنمیوں کے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کا لطف بھی حاصل نہیں ہوگا جنت میں کم سے کم جہان جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاپس میں جہاں بیٹھیں گے باتشیت کریں گے گفتو کریں گے ان کو اچھا لگے گا کہ سب ساتھ میں موجود ہے لیکن جہنم میں جب قطع داخل کیا جائے گا تو ہر کوئی جو ہے اپنے بارے میں سوچے گا کسی کے بارے نہیں سوچے اپنے بارے میں سوچے گا اس لئے یہاں پہ خالدنگ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ شخص یہ ہے ساتھ میں رہے گا بھی کوئی تو اس کا مزاج ہے اس کو نہیں ملنے والا کیونکہ دائی سے بات ہے کہ کوئی لطف حاصل نہیں ہونا ہے لیکن جنت میں جب ساتھ میں رہیں گے تو ان کو واقعہ اچھا لگے گا اور لطف انگیز ہوں گے لطف اندو اچھا جلدی تھا پیدان نے کہ آپ گوھر کریں کہ معاصیت کہتے کسے ہیں معاصیت یعنی کہنا ناماننا نافرمانی اسیان اسیست اکلا ہے آسی اسی کے لئے کہتے ہیں آسی وانا تک گنہگار نافرمان اور قرآن نے کہے سورہ خجرات میں آپ گوھر کریں سورہ خجرات میں آیت نمبر ساتھ ہے جسے پرودگار متوجہ کر رہا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْخُسُونَقَ وَالْعِسْيَوْنَ دیکھیں اسیان کا لئے اسوال کے گئے اُولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یاد رکھو کہ لیکن اللہ نے جو ہے یعنی اللہ نے جو ہے تمہیں لئے ایمان کو پسند کیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور تمہارے لئے جو ہے اللہ نے تمہارے دلوں میں اس ایمان کو مزین کر دیا ہے زینت بخشی ہے مزین کر دیا ہے وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور تمہیں لئے جو ہے کراہیت پیدا کر دی ہے تمہیں جو ہے نفرت کے لئے کہہ دیا ہے کس کے لئے نفرت کس کے لئے کراہیت کفر خصوب اور عسیان دیکھا کفر جو ہے اللہ پسند نہیں کرتا تمہیں لئے جو ہے یعنی کراہیت جو ہے پیدا ہونا چاہیے اور اس کے لئے فسوق فسق و فجوع جو کرتے ہیں اللہ علیہ لعلان انہا کرتے ہیں وَلْعِسِيَان اللہ کے نافرمانی یہ تینوں چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اس نے جو ہے تمہیں لئے کفر کو جو ہے تمہیں اندر جو ہے کفر کو یعنی مکروخ را دیا ہے یعنی نفرت پیدا کرنے کے لئے کہا گیا ہے اُلَائِقَ هُمُ الرَّاشِدُون جو افراد اس طریقے سے ہوں گے جو نبی کے کہنا مانتے ہوں گے اور جن کے دلوں میں ایمان مزین ہو چکا ہوگا یہ لوگ کانیام ہیں یہ لوگ رشد کرنے والے ہیں آگے بڑھنے والے ہیں بہرحال یہاں پہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لئے کچھ نمونیں موجود ہیں جو قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے اور باقعدہ اہلِ بیتِ اعتحار کے دمانے میں یہ سسلہ پائے جاتا ہے کہ اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ آخر اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے کیا پسند کرتا ہے اللہ ہمارے لئے چاہتا یہ ہے کہ تم ایمان کے بتاہو راستے بھی جلو ایمان کو تمہارے لئے اللہ نے پسند کیا ہے محبوب قرآن دیا ہے اور ایمان کے راستے پر چلنے کے بات کہی ہے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو ایمان سے مراج کیا ہے پہلے لئے جان چاہ رہا ہوں ایمان سے مراج مولا کائنات علی بن بیتالیب علیہ السلام یعنی اللہ جو ہے علی کو پسند کرتا ہے اور تمہارے دلوں میں جو ہے تمہارے دلوں میں علی کی محبت کو مزین کر دیا ہے اور اس کے بات جو ہے دوترے لحاظ سے اگر آپ دیکھئے جنگ خندق میں نبی نے کہا کلام کرتے ہی نہیں جب تک لحظہ سے وہی نازل نہ ہو تو علی نے اگر علی نے یعنی خندق یوم خندق کو فتح کیا اور نبی کے زبان سے جمعہ نکلا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقاولے میں جا رہا ہے اور اس کے بات جہے جب فتح یاب ہو گئے تو علی کے خندق کے دن وہ عبادت استقلین جو بھاری ہے اور کیجئے کہ میں بتا رہے کیا جا رہا ہوں کہ ایمان کے راستے پر چلنا یہ مین میار ہے کل ایمان علی ہے علی کے راستے پر چلوگی یہی صراط مستقی اور سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے نا پسند کیا ہے خواہشات نفسانیہ کے پیروکار بننے والوں کے لئے شیطان کے پیروکاروں کو مضموم کرا دیا ہے مضمت کیا اللہ اور خوکم دیا ہے سورہ یاسین میں اگر آپ غور کریں اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تتبو خدوات الشیطان اور یہ بھی غور کی جگہ اللہ یہ بھی دکھانا جا رہا یاد جلانا چاہ رہا ہے اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرنا انہو لکم عدو و و اگر تمہ لکھل دجمن ہے انعبدون ہی حضا سرات مستقیم تم آؤ میری عبادت کرو یہ سرات مستقیم یہ سیدھا راستہ تو غور کی آپ نے مستقیم ہے اسی میں کامیابی ہے اسی لئے اللہ نے کہا تمہیں اللہ نے محبوب کرا دیا ہے ایمان کو ایمان کیا ہے وہی عوالت پرودگار ایمان کیا ہے وہی شراط مستقیم سیدھا راستہ ایمان کیا ہے علی کے راستے پہ چلنا ایمان کیا ہے نبی کے راستے پہ چلنا اور ایمان کے بارے مولا نے ایک جملہ صرف فرمایا بیسے تو بہت ساری باتیں کہیں ہیں کہ ایمان کے چار ستون ہوتے ہیں لیکن فیلحال آپ کے سامنے ایک جملہ مولا نے فرمایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں یقین پیدا کرو زبان سے اقرار کرو آزاج عوار لیکن آج کی آیت میں جو آپ کے سامنے بہت وضات کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یعنی معاصیت کرتا ہے روگدانی کرتا ہے اللہ کے حقوں سے حدود الہی سے ویتعدہ اور تجاوز کر جاتا ہے حدود الہی سے تو اس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم اس کے مقرر کیا گیا ہے آگ میں اس کو داخل کرتے گا اور ہمیشہ آگ میں رہے گا اور بہت سخترین عذاب ہوگا یعنی زلیل ہو جائے گا خواہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جیس سب سے اہم پہلے اکتے اشارہ کرتو کہ معاصیت کا میار کیا ہے معاصیت کہتے کسی ہیں تو نمونہ پیش کر دوال قرآن نے جناب آدم کا واقعہ بیان کیا ہے اور شیطان کا واقعہ پیش کیا ہے اللہ نے جیسے ہی جناب آدم کی خلقت پیش کی اور اللہ نے جناب آدم کو خل کیا فوراں کہا اس جدو تم لوگ سب کے سب سجدہ کرو آدم کے لئے سب کے سب نے سجدہ کیا مگر عبلیس اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا دیکھا آپ نے اس سے کدھر نافرمانے نافرمانے مطلب ہوتا ہے اسی ان کو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا یہی میراث کے مسائل جو اللہ متوجہ کر رہا ہے تلکہ حدود اللہ یا الالہی حدود ہیں اور جو حدود خدا سے تجاوز کرے گا اسے جہنم میں ڈالی جائے گا تو یعنی اللہ نے تلکہ کے ذریعے اشارہ بھی کر دیا کہ یہی لوگ ہیں یہی حدود یعنی میراث کے مسائل تقوی کے مسئلے ایمان کے مسئلے جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ میراث اس طریقے تقسیم کرنا ہے یہ سب حدود خدا ہے الہی حدود ہے اس سے تجاوز کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے اور یہی شیطان کا مشن ہے کہ وہ احکام الہی سے دور کرتے تو کہ خود زلیل خوار ہوا اللہ کے نافرمان نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے اللہ کہ آدم نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا کہا ما منع اللہ تججد اے شیطان تو بتا تو صحیح کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اب یہ اللہ سوال لکھتا اور جواب نہ ملتا تو تاکی خلقت نمی نار وخلقت ہم ان طین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے تین سے پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیا گیا آپ غور کیجئے آپ یعنی شیطان کے اندر تکبر پیدا ہو گرور پیدا ہو میں کچھ ہوں بس اللہ نے کہا کہ جا تُو رجیم تُو لعین لیکن بہرحال ایک جملہ آخر میں کہتے ہوئے کہ اللہ نے جب کہا لعین ہے رجیم ہے اب آ وستق برا اس نے اکڑ گیا اور مستقبر بن گیا مکتب بن گیا اپنے کو بڑا سمجھ لگا تو اس کے بعد اللہ نے اسے رجیم کہا لعین کہا تو اس نے بتوہ کہا پرودگار محلت دے دے جب محلت مل گئی تو کہا کہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہو آج جو الہی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں الہی حدود کو نہیں مان رہے ہیں اللہ کے آقام کی پیروینی کر رہے ہیں اللہ کے آقام کی نافرمانی کر رہے ہیں در حقیقت ان لوگوں کو شیطان نے ایسا بھڑکا دیا ہے بہکا دیا ہے اور دنیا امور میں اتنا غرق کر دیا ہے کہ اپنی خواہشات کے سامنے جو شیطان کے پیروکار ہیں خواہشات نفسانی کے پیروکار چند دن کی زندگی پیرا نیری رات ہے کسی کی پراؤپرٹی چھین لینا کسی کے حق کو پامال کر لینا کتے اللہ کے نافرمانی کی نتیجے میں اس کو عزام مطلع ہونا پڑا اس کا خدانہ کام نہ آیا شددار اتنا بڑا اپنے کو سمجھتا تھا بڑی بڑی جنت بنائی نتیجے میں اس کو کیا ہوا اس دنیا سے جانا پڑا سب کچھ چھوڑکے گیا تو ایسے عزیز مطلب اللہ کے احکام کی جو پیروی نہیں کرے گا اللہ کے احکام کو نہیں مانے گا ترحقیقت جو ہے وہ بہران جہنمی ہے دنیا بھی زرین ہوگا اور آخرت زرین ہوگا ہر کوئی تانے بانے اس نے اس کا حق نہیں دیا لیکن آخرت میں قبر میں عذاب میں امتر نہ ہو جائے چھوڑ کے سب کو ہی تجانا ہے کچھ کام آنے والی چیز قبر میں نہیں ہے سوائے کہ احکام الہی کی پیروی سوائے کہ خدا حقوق ناز کو ادا کرنا یہ میار بندگی ہے یہ بندگی کا میار ہے کہ صرف اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم ہو جانا اللہ کے حکم کی پیروی کرنا وہی جو کل کی آیت تھی جو بھی اللہ رسول کے اطاعت زندگی بسر کرے گا اللہ اسے جند رضا کرے آئیے میں دعا کرتے بارگاہ معبود کے پروادگار ہمیں آقام الہی پر چلنے کے تعفیق بنائے فرما معبود ہم پر رحمت و برکت نازل فرما امام کے ظہر میں بارگاہ بارگاہ بارگاہ